بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دوستو آج میں آپ کو سکھانے کوشش کروں گا کہ آٹو لیول کی مدد سے کیسے ہم اینگل آٹو لیول سے ڈراغ کر سکتے ہیں یا پھر اس سے میت کر سکتے ہیں تو اس کیلئے سب سے پہلے جو آپ کا ٹارگٹ فائنڈر ہوگا اس کو کسی بھی طرف یعنی کسی بھی لائن ایک کو آپ نے لینا ہے جس کی مدد سے آپ نے دوسری جو اینگل ہے وہ ڈراغ کرنا ہے جیسے کہ ابھی یہ جو ریڈ لائن ہے اس کو میں فرس کیجئے ٹارگٹ کرتا ہوں جو اس پکچر کی لائن ہے یہ ریڈ ہے اس کو میں فرس کیجئے لے رہا ہوں اپنی ایک سائٹ کو اور یہاں پہ میں اینگل کو زیرو کر دیتا ہوں اینگل پلیٹ کی مدد سے زیرو کر دیا اور ابھی اس کی اگنسٹ میں نے کسی بھی طرف جو ہے نا اینگل پلیٹ کو چھڑنا نہیں ہے کسی بھی طرف میں نے کوئی بھی اینگل ڈراغ کرنے فرس کیجئے کہ اکثر اوقات ہمیں نائنٹی اینگل کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کہ میں بھی اینگل نائنٹی کا اس لائن کے ریفرنس سے ڈراغ کرنے کی کوش کروں گا اب یہ دیکھیں جی میں اس کو نائنٹی کی اینگل تک لے آتا ہوں یہ جی اور اس کے بعد میں نے جو میرا کوئی ساتھی ہوگا اس کو میں رینجنگ راڈ یا پھر سٹاف یا کوئی بھی ایسی جیز دے کر اس کو بھیجوں گا اور اس کو ڈریکشن بتاؤں گا کہ آپ نے میری جو ٹیلی سکوپ سے میں دیکھوں گا یہاں سے تو میں دیکھوں گا کہ جب تک وہ سینڈر نہ آئے اس کو میں نے رائٹ لیفٹ کرتے ہوئے اس کو اپنی ڈریکشن میں لے کر آنا ہے یعنی کہ آپ نے اس مشین کو بلکل نہیں چھیڑنا اس کے بعد نہ سلو موشن کو نہ بلکل یہ نائنٹی کی اینگل پہ ہو اور جب وہ بلکل ہمیں یہاں آئی پیس کی مدد سے ٹیلی سکوپ میں ہمیں وہ دیکھے تو ہم نے اس کو بتا دینا ہے کہ یہاں پر نشان لگائے اور یوں یہ اس لائن کے اور اس کے سینٹر کے جو نائنٹی کا انگل ڈرہ ہو جائے گا جیسا کہ میں نے آٹو لیول پر سمجھانے کوشش کی کیسے ہم نے نائنٹی کا انگل یا کوئی اور انگل ہم نے ڈرہ کیا یا فائنٹ کیا تو اس کو میں وائی بورڈ پہ بھی سمجھانے کوشش کروں گا جیسا کہ میں نے ایک لائن تھی اس کے اوپر ہم نے مشین اپنی سیٹ کر لی آٹو لیول جو ہے اور اس کو ایک سائٹ پر ہم نے زیرو ڈگری کر لیا ایک سائٹ کو ٹارگٹ کرتے ہوئی انگل پریٹ کو ہم نے زیرو ڈگری کر لیا اور اس کے بعد ہم نے آٹو لیول کو یوں روٹیشن دے کر نائنٹی کی انگل تک لے کر آگئے اور جو ہمارا ساتھیٹا اس کو ہم نے دریکشن بتاتے ہوئی جہاں پر اس کو پلیکٹ کر لیا اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ نشان لگوائی تو اس ان دون لائنوں کی درمیان میں ہمارے پاس جو انگل بنے گا وہ نائنٹی کا ہوگا کیونکہ وہ انگل پریٹ میں بھی شو ہو رہا تھا اسی طرح اگر جو نائنٹی کی ایک آنگل تو میں نے سمجھانے کی طور پر کہا تو اسی لئے ایٹی ڈگری بھی ہو سکتا ہے سیونٹی فائی فورٹی فائی ڈگری بھی ہو سکتا ہے تو یہی طریقہ سے ہم آپ دھوہرائیں گے اس کے علاوہ آپ نے کسی انگل لائن کو ایکسٹینڈ کرنا ہو تو وہ بھی انگل پریٹ کی مدد سے کر سکتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس یہ ایک لائن ہے اس کو مزید بالکل اسی کے سید میں آپ نے ایکسٹینڈ کرنا ہے تو اس پر آپ نے ایک کسی درمیان میں جگہ پہ یا پھر کسی کونے پہ آپ نے اس کو مشین کو لگا کے ایک سائیڈ کو دیکھتے ہوئے انگل پریٹ سے آپ نے اس کو زیرو کرنا ہے اور جیسے کہ ہم نے ایک دفعہ یہ جو ابھی دھوہرائیا تو وہ نائنٹی کے انگل پر لے کر گئے تو آپ نے اس کو ون ایٹی کے انگل پر جو آٹو لیول ہے اس کو گھومانا ہے تو آٹومیٹیکلی یہ تقریباً اس کی سید میں آ جائے گا اور یوں آپ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں موسیقی